اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے تو ان کی کیا خواہش ہے سب سے پہلے کہ میں گریبوں کے حاکوں کو دوں گا بے گر جو زمینیں پریمینہ بنجر پریمینہ وہ گریبوں کو دیں اس سے خوشحالی آئے سر میں ادھر کی گندگی ختم کروں گا میں سب سے پہلے یہی کروں گا کہ گریب بندوں کو جو ہے نا ان کو سپورٹ کروں گا تو میں سب سے پہلے جو ہے نا جو ہمارے ملک کی مین چیز جو ہے نا خواتین کے لیے جو بہودگی ہے وہ اس چیز کے سلسلے میں میں چاہوں گے کہ وہ چیز سب سے پہلے میں ختم کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انی نیوز کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں جواد باکر اور آج ہم لوگوں سے جانیں گے کہ اگر انہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے تو ان کی کیا خواہش ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہ ایک صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا کریں گے جی اگر آپ کو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم بننے کا موقع مل جاتا ہے اگر آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں پاکستان کے تو پھر آپ کیا کریں گے سب سے پہلے کس چیز میں تبدیلی لائیں گے یہ چیز چینج ہونا چاہیے یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ میں گریبوں کے حق انکا دوں گا کیا کہیں گے گریبوں کو حق دوں گا انکا اچھا حق دیں گے ٹھیک ہے جی جو یہ بینہ مدد کے چیزیں انہوں نے مہنگ کی کی ہوئی ہیں بس وہ اپنا فائدہ سوچنا ہے یہ نہیں دیکھیں گریب عوام کہاں سے پھرک کرے یہ سب سے بری بات ہے کہ اب گریب عوام جہاں پر کچھ نے پھرک چیز لیتے ہیں انکا زیادہ زیادہ کی پارڈی ہے یہ سارا مسئلہ ہے اچھا ایک تو آپ گریبوں کو حق دیں گے اس کے بعد دوسرا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا گریبوں کو حق مل گیا آپ کے آپ وزیراعظم ہیں آپ کا نام کیا اچھا شاویز آپ وزیراعظم ہیں پاکشان کے اب دوسرا سٹیپ کیا لیں گے گریبوں کو حق مل گیا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہی ہوگا کہ میں اپنے پولیٹیشن عوام سے اکر کروں گا اچھا بس اچھا اور کسی کو نہیں ٹھیک کریں گے کوئی ٹھیک ہو نہیں والے کوئی ایسی ایلیمنٹس کوئی ایسے اناثر کوئی ایسے لوگ جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے کوئی کوئی ایک ادھا بندہ کوئی ایک ادھا بندہ کوئی شروع کر دو کسی نے ٹھیک کرنا ہے کوئی بھی نہیں ہے سب سے پہلے گریبوں کو حق دیا جائے گا اس کے بعد سیاست دانوں کو آپ نے بتایا ہے سیاست دانوں کو بھی یہ ٹھیک کریں گے مگر ٹھیک کیسے کریں گے یہ اور بھی لوگوں سے جانے گے اگر وہ کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ٹھیک کریں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک اور وزیراعظم جو کہ بننے کے خواہش مند ہوں یا کہ اگر انہیں بنا دیا جائے تو وہ کیا کریں گے پاکستان کے لیے اگر آپ کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے عوام کے ووٹوں سے آپ ہو جاتے ہیں ہم منڈیٹ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیسیز میں چینج چاہیں گے کیا ہونا چاہیے چینج یہ ہی ہونا چاہیے کہ جو بے گھر جو زمینے پریمین ہیں بنجر پریمین ہیں وہ گریبوں کو دیں اس سے خوشحالی آئے اور ترقی ہو اس ملک میں جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں جن کے پاس رہنے یہ تو پچاس لاکھ کھر وہ بھی دے رہے ہیں ابھی تو صرف باتوں میں نا کر رہے ہیں عملان کام کر کے دکھائیں نا یہ تو نہیں نا یہ دو سال گزر رہے ہیں ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں کوئی پتا ہی نہیں چلیں وہ کہتے جی ہم اس پر بھی پرڈجیکٹ شروع کر رہے ہیں وہ سارے کر رہے ہیں گھر بناتے ہیں پچاس لاکھ تو اس سے یہ ہو جائے گا چالیس انڈسٹریاں چل پڑیں گی سیمرٹ ریت بجی یہ ساری انڈسٹر آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کیا لیں گے گھر بانگے وہ پچاس لاکھ بنا رہے ہیں آپ ایک کروڑ کی کر دیں گے میں ایک کروڑ گھر بنا دوں گا اس سے آگے کیا کریں گے آپ اگر وزیراعظم بنتے ہیں تو پھر آپ کیا کیسے کرپشن کیسے ختم کریں میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں کرپشن اس طرح حتم ہو سکتی ہے نا کہ آپ میکموں کو دیکھیں جو غریب ہیں ان کے اندر جن کے پاس سورسس نہیں ہیں وہ کرپشن تب ہی ہوتی نا جب ایک آدمی کی انکم کام ہے اور اس کے کیا نام ہے جو ہے دوسری ضرورت زندگی زیادہ ہے تو آپ اس کو کام کریں اس کو ضرورت زندگی اس کی جو اس کو پروجیکٹ ہے گھر کا بجلی کا بل اس کے رہنے کے لیے جگہ جو ان کو فری کریں تو اس سے بہت کرپشن کام ہوگی بہت شکریہ جی ایک تو کرپشن کام کرنی ہے اور دوسری ہے غریبوں کو گھر دینا اگلی لوگوں سے جانتے ہیں اگر انہیں وزیراعظم بنایا جائے تو وہ کیا کریں گے سب سے پہلے ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک اور وزیراعظم صاحب آپ کا نام کیا محمد عطیق صاحب جن کو اگر وزیراعظم بنا دیا جائے محمد عطیق صاحب کو تو یہ سب سے پہلے کیا کریں گے محمد عطیق صاحب یہ بتائی ہے سر میں ادھر کی گندگی ختم کروں محمد عطیق صاحب کس طرح کی گندگی کچھ زینوں کی ہوتی ہے کچھ یہ ویسے کوئی ہوتی ہے ریپرز وغیرہ ہوتے ہیں سر پاکستان کی گندگی پاکستان کی گندگی کیا آتا ہے ان میں گندگی میں کیا کیا کی میں سر آپ گھٹر وغیرہ یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ پانی وغیرہ یہ وہ ٹھیک ہے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ گندگی ہے اور اس کے بعد ہر جگہ پہ کچھ را ہو گیرہ آپ باہر کے ملک دیکھنے ادھر کتنے ہمارشلہ ہر جگہ انہوں نے کوڑے دانی رکھی ہوئی ہے گندگی صاف کرنے وزیراعظم ہوگی خود ہی نکل پڑے گی آپ نہیں نہیں سر ہر بندے کو کہنا میں زاری بات ہے روڑ پہ کیوں لگے ہوں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر وہ کہنا میں اگر کیمرے میں کوئی بھی نظر آتا تو اس پہ برچا ہو گیا اچھا گندگی صاف ہوگی جی آپ وزیراعظم بن گے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد کیا کریں گے گندگی بات صاف کرنے کے بعد سر پہلے تو اب عمران خان کو تو اٹھائیں اچھا وہ تو چلے آپ کو وزیراعظم بنا دینا سپوس ہے آپ وزیراعظم ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں اگر آپ بن جاتے ہیں ایک گندگی صاف ہو گئی ہے غربت 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 بھی ختم ہو گئی پھر یہ نکی چیز بتا یاد جو اب تک کسی نے نہ بات کی ہو کوئی ایسی چیز سر ایسی بات تو یہ ہی ہے پھر امیروں کو اٹھا آگے غریبوں کو آگے کریں چلوں جی یہ لے جی خان صاحب نہیں بیسے یہ بات کی تھی ابھی کوئی آپ نے ڈیفرنٹ اتھیک بات نہیں کیا وزیراعظم میں نے سر میں نیوز دیکھتا ہی نہیں نیوز نہ بھی دیکھیں یار ہمارے آس پاس ہے نا دیکھیں آپ کو گندگی نظر آئی آپ نے یہ نیوز میں نہیں دیکھیں آپ کو خود کیا ہوگی چینج اگر آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں سر یہ ہی ہے کہ آپ جیسے بھائیوں کو کیا کریں گے کھانا کھلا دیں گے بس دھاری بات ہے کہ جو بھوکا ہوگا اس کو میں بھوکا نہیں بھی رہے میں روٹی کھا گیا وزیراعظم بن کے لئے جی اور بھی لوگوں سے ملتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اگر وہ بن جاتے ہیں وہ کس جگہ پر تبدیل لے کر آئیں ایک اور پاکستان کے شہری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اچھا اگر آپ کو جی پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے آپ ووٹ لی کر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا سب سے پہلے کیا چاہتے کہ یہ چینج ہونا چاہیے وہ کریں گے آپ اسلام علیکم میں سب سے پہلے یہی کروں گا کہ غریب بندوں کو جو ہے نا ان کو سپورٹ کروں گا میں کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا بہت زیادہ ٹینچنے ٹھیک ہے نا ٹینچنے ہلک ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں نا بھی بنوں وزیراعظم لیکن جو بھی ہے نا اس کو چاہیے جی آپ کو وزیراعظم ہم نے بنانا ایک لمحے کے لیے چلیں آپ وزیراعظم بن گئے غربت ختم ہو گئی اس کے بعد کیا کریں کوئی نوکہ کام بتائیں نا جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو نہ کس نے کہا ہو کہ وہ ہونا بھی چاہیے کہتے تو بہت کچھ ہے بگر ہونا چاہیے بس یہی ہونا چاہیے آپ کے ملک کا نام روشن ہونا چاہیے چاہیے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو پاکستان کا یہی مطلب کے پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کو ان کا فرض ہے کہ بھئی اپنا فرض پورا کریں پاکستان کو ترقی پہ لے کے جائے پاکستان کو ترقی دینی چاہیے جی اور بھی لوگوں سے جانتے ہیں کہ اگر وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو پھر وہ کیا سب سے پہلی تبدیل ہم نے مردوں کا تو سن لیا کہ اگر وہ مرد وزیراعظم بن جاتے ہیں پاکستان کے تو وہ کیا چینج لانا چاہتے ہیں کوئی گربت ختم کرنا چاہ رہا ہے کوئی صفائی کا نظام بہتر کرنا چاہ رہا ہے کوئی کرپشن ختم کرنا چاہ رہا ہے ان محترمہ سے جانتے ہیں اگر آپ کو جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے سب سے پہلے آپ کون سا چینج لے کر آئیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے کوئی سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے نا لیڈیز کی جو حکومت ہے نا وہ تو اسلام میں بھی کامیاب نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر پھر بھی اس کی باوجود بھی مجھے اگر ملتا ہے موقع تو میں سب سے پہلے جو ہے نا جو ہمارے ملک کی مین چیز ہوئی نا خواتین کے لیے جو بہودگی ہے بہت زیادہ آج کل عروج پہ ہے جس کی یہ پچھلے دنیا یہ آٹھ مارچ کے حالے ہاں جی وہ اس چیز کے سلسلے میں میں چاہوں گی کہ وہ چیز سب سے پہلے میں ختم کروں گی تو یہ اپنے ویسے اپنے ڈیفرنٹ بات کی خاتین ہونے کے ناتے سے اس کے بعد کیا وہ ہو گئی بہودگی ختم ہو گئی وہ یورپین سٹائل ختم ہو گیا وہ نعرے ختم ہو گئے اب اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کے بعد میں اپنے بچوں کا جو تلیمی میار ہے نا جو بچے جو صرف آپ کے بی 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 نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ بچے سارے سانجی اچھا سارے سانجی اپنے بچے بچے اپنے خوبصورت لگتے ہیں اور عورت دوسروں کی تو اسی صاحب سے میں چاہوں گی کہ جو ہے نا ہمارا جو ملک کا جو تلیمی میار ہے نا وہ باقی ممالک کی نسبت جو ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو اس حساب سے جو ہے نا اس کو اب ہونا چاہیے کیونکہ میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں تو اس لیے میرا یہ ہی ہے کہ میں جو ہے نا تلیمی میار جو ہے نا وہ ایک باقی ممالک کی نسبت جو ہے نا ان کے برابر لے کے جانا چاہیے چلیں اب تعلیمی نظام کی بات چل گئی ہمارے جو اس وقت پرائیم منیسٹر صاحب ہیں خان صاحب انہیں تو کہا یقصہ نظام تعلیم وہ سارا کچھ وہ مدارس وہ سارا کچھ لے کے آ رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے اس پہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے آپ کیا لگ رہا ہے یہ کر پائیں گے لائک ڈیٹ ایک جو ایک کلاس سکول ہے اور ایک جو گورنمنٹ کے نیجی یعنی گورنمنٹ چلا رہی ہے اس کے مطابق یہ لے پائیں گے کہ بس نہیں وہ ایک صرف باتیں ہی ہیں چھوڑ لی ہیں وہ جو چھوڑ رہے ہیں نہیں نہیں لے پائیں گے کیونکہ یہ اتنا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے کیونکہ مجھے بیسکلی انیس سال ہو گئی ہے اس فیلڈ میں پیچنگ میں ہاں جی نہیں نہیں ہوں تو پرائیویٹ لیکن انیس سال مجھے ہو گیا اس فیلڈ میں تو میں نے ایسے بچوں کو بھی پڑھایا ہے کہ جو جن کو پینسل بھی نہیں پکڑنی آتی جو بلکل ڈلتے اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے انیس سال بچوں کو پڑھایا ہے یعنی کہ بچوں کا مستقبل خراب نہیں خراب تو نہیں اچھا بلکل اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا آپ کہہ رہے ہیں ایک بچوں کا نظامی تعلیم ٹھیک ہو ایک عورتوں کے حوالے سے تیسرا اور آخری سٹیپ آپ کون سا لیں گے میرا خیال ہے کہ میں پہلے بات کر چکی ہوں وہ مین چیز میں اقل وہ ہی یعنی کہ دو آپ سٹیپ لیں گے دو چیزیں آپ کام کریں گے دو کاموں پر فوکس ہوگا باقی کرپشن جائے بھاڑ میں جیسی ہوتی ہے ہوتی رہے پولیس جو کرتی ہے کرتی رہے کیا کریں سفید کریں کوئی مسئلہ نہیں نہیں وہ تو پھر ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ پھر انسان میں چینجن گا جاتی ہے نا جب اس کو ایک عہدہ ملتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ خود ہی انشاءاللہ تعالی آہستہ جب حکومت میں بندہ آتا ہے پھر سیکھتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ پہلے ایک عطیق صاحب تھے جی اور جب ہم نے زورا سا ان کے سائیڈ پر گئے تو وہ پھر پتا کیا حکم دے رہے تھے ان سے یہی پوچھا محترمہ ہم نے کہ آپ وزیراعظم اگر بن جاتے ہیں تو آپ کیا کیا سٹیپ لیں گے جب ہم نے ان سے انٹرویو کلوز کر لیا ان کا کر لیا تو وہ اپنے دوستوں کو کیا حکم دے رہے ہیں عطیق وزیراعظم ہے جو کہ پاکستان کا اس کے لیے تین گلاس رو کے لے کے آو بہت شکریہ جی آپ کا اور بھی لوگوں سے جانتے ہیں کہ وزیراعظم بن کے وہ سب سے پہلے سٹیپ کون سا لینے جا رہے ہیں لینے جی ایک اور پاکستانی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اسلامی جہوریہ پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جائے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جی میں سب سے پہلے جو ہمارے لیڈر ہیں ان سب کو لینڈ میں لگاؤں گا اور لینڈ میں لگا کے لینڈ میں لگا کے پھر لینڈ میں بلالو گے باپ ڈا کا جی بلکل ایسا ہی کروں گا اور انہوں نے پاکستان میں کیا بنائے یہ دیکھے روڈ بنائے ہیں کہتے تھے مکان دیں گے لوگوں کو مکان میں نہیں دے اپنی کوٹھی ڈالی باہر میں ٹھیک ہے ہمارے سے جو ہے تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا نہ ہم کھا سکتے ہیں قریب آدمی کدھر جائے مرے گئی اور کدھر جائے گا اچھا یہ مجھے بتائیں یہ تو ہو گیا آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اگر وزیراعظم بدن جاتے ہیں کس کے خلاف ایکشن لیں گے اور کیا کریں گے پہلا کام کیا ہوگا آپ کو میرا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو کرپٹ لیڈر ہیں ان سب کو لینڈ میں لگا اور جیل میں کیا جائے گا اوکے ان کے خلاف سزائے پھانسی ہوگی جو ہمارا غریب عوام کا پیسہ کھا چکے ہیں ٹھیک ہے اور باہر کوٹھی بناتے ہیں پاکستان میں روڈ بنائے روڈ کو کیا کریں چاٹے ہم اس روڈ کو جو روڈ بنا دیا جی جی چلو چٹوی لیا کرو چٹو کتنا لگیے نا جی ساڈے پر آسندہ بنا رہا تھا ڈا ٹیک سلائے گا بنا رہا پھر بنا رہے جی اپنا کار جان دینے شوارما کھان دینے رول کھان دینے وہاں ساڈے پاکستان میں رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے وزیراعظم بنتے ہیں تو آپ جو لوگ ہیں ان کو ٹانگ دیں گے فل کوشش کر کے کس کے ساتھ ٹانگ نا پنکھے سے پنکھا بھی چلا دوں گا پنکھا بھی چلا دیں کہ کمدے رہن کمدے رہن اور انجوائے ساڈے رہے ہیں اچھا یعنی کیوں جیڑیاں کو میریاں نے عوام دیتی ہیں انہوں آنگیاں نے انہوں نے واپس آن جی اچھا ٹی اچھا ٹی بہت شکریہ جی آپ کا عوام کے جذبات بھی آپ نے سنے عوام کی خواہشات بھی سنی کہ اگر ان کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے تو وہ کیا گروہ ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کرپشن ختم کی جائے زیادہ عوام کا یہ کہنا تھا کچھ کا کہنا تھا یکسا نظام تعلیم لائے جائے اور کچھ عوام کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے صفائق کا نظام بھی بہتر بنایا جائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان جباد باگر کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کے باان